مرعوب کوئی نہیں ہوگا اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک مضامتی جذبہ پیدا ہوگا مارشاللہ دور میں بھی ایسے حالات نہیں ہوئی کہ اس طرح سرعام جو ایسی چوئی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اختلافات ہوں گے لیکن جس طرح کل بختر بن گاڑی کے ذریعے پولیس نے یہ کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات مزید خلافی کا باعث بن رہے ہیں اور جو مذاکرات حکومت کر رہی ہے اس کے اصلاح انداز نہیں ہوگی یہ ضرور مزید خلافی کا باعث بن رہے ہیں ابھی تو لگتا ہے کہ ان کے منشاہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے گریز کر جائے ان کو جواز دو کہ یہ مذاکرات سے نکلیں اب مذاکرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی کہ یہ ہی نکل گئے ہیں ہم تو نہیں نکلے یہ ایک ٹائٹ سپارٹ میں خان کو لانا چاہتے ہیں بہرحال ان کی پارٹی اس کو معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلائن تو نہیں ہے اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے منصوبہ جسے کچھ حاصل کرنا ہے کہ دو تاریخوں ادھر سے بائیک ہوت ہو جائے اور وہ اپنا یہ سارا چودہ مئی کی معاملے میں جو الیکشن کا آردر کیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے آردر کے بارے میں ایک چیزوں میں آپ کو بتا دوں اگر ججوں نے خود از خود یا کسی کی تاریخ پر اس کو دس بارہ دن نہ بڑھا دیئے کہ اس وجہ سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہوں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ یہ مارے پاس کاغذ نہیں ہے ہم نے کاغذ خرید لسٹیں چھاپنی ہیں جو کانڈیڈیٹس کی ہیں ان کی خرشتیں چھاپنی ہیں پوری جو پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کیلئے چھاپنی ہیں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں اب یہ ہمیں فانگی نہیں ملے ہیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ نوے دن کی معاملے پر عدالت مجبور ہو جائے اور عدالت کہہ کہ یہ نوے دن میں تو واقع نہیں ہو سکی یہ ممکن ہے پر میں یہ بھی بتانے چاہتا ہوں میرا تجربہ پچاس پتھ پل سال کا ہے وقالت کا اگر سپریم فورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی یہ الیکشن چودہ تاریخ کوئی ہوئی ہے جیسے بتائے گا کہ آپ کے بغیر بورنگ کے اگرف تاریخ کرنے کے لئے پولیس آئی تھی اس پہ کیا کہیں گے انگر کہ ارسٹ بورنگ نہیں کنا ہے سر بورنگ تھا نہیں ارسٹ بورنگ تھا ان کے پاس یہ ہی نہیں یہ ہی نہیں کہ صرف وارنگ کے بغیر آئی تھی چواری پر ویڑ الائی صاحب کی اس وقت زمانت بھی ہوئی یہ چھے سو تیتیس جو ایف آئی آرہ چھے بٹا تیس چھے بٹا تیس اوہ در سے ہائی کورٹ سے ان کی پروٹیکٹیب بیل ہوئی بھی اور وہ ساری میڈیا پہ آرہا تھا سارے ہاری جگہ اور ان کو خبر نہیں تھی پولیس کو اس کی بات اگر ہائی کورٹ کا انناؤنس ہو جائے کہ اس کو ہم زمانت دیکھیں یا اس کو پیش کرو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرڈر عدالت کا عدالت عزمہ کا عدالت عالیہ کا بلکل اس پہ پابند ہے ہر کوئی اس پہ اس کے مطابق چلنے کا اگر وہ صرف انناؤنس کر دیا جائے اور اکثر ہوتا ہے ڈالتے ہیں بعد میں لکھتی ہے فیصلہ اسی بات ہتھکری اتر جاتی ہے اس کو بری کیا سیشن جادی صاحب بھی کہہ دیں تو اس کی ہتھکری اتر جاتی ہے وہ دست چاہے بعد میں یا آرڈر کی کافی بعد میں ملے اور یہ تو مشتہر ہو رہا تھا کہ چانی پرگیل رائی کی ضمانت ہوگی یہ تو زبان زیادہ عام تھا سوش صاحب نگران حکومت نگران حکومت کی آئینی مدد پوری ہو چکی ہے تو اس کے بعد بھی پولیس کا ان لوگوں کی اس طرح کے احکام ماننا جو کہ غیر قانونی بھی اور تصور کیے جاتے ہیں اور غیر آئینی بھی تو اس کے ضمعے میں آئین کیا کہتے ہیں اچھا سار یہ بھی بتا دیئے گئے جس طرح چھ بہی تک بھی زمانت کی دو جنہا ہے کہ سی ایم آئیچی اور سی سی پیرو یہ بھی ملک کے در نہیں ہے سوڑیا چلے گئے کس کے کہنے میں یہ جو ڈیپ ہو رہے یا کیا یہ چاری جو سکتی ہے یہ ساری کاروائی جو ہوئی ہے وہ جو چاری جو سکتی ہے آپ نے کیا پوچھاتا آپ سے کانٹیمٹ آف کورٹ لگایا گا سکتی ہے کانٹیمٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے اس پہ کانٹیمٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے اور اس پہ جو آنٹی کرپشن کی ٹیمیں جو پولیس کی ٹیمیں ان کی معاونت میں لہا آئی ہیں ان کے افسران پہ سپاہیوں پہ تو اب نہیں لگا سکتا ہے ان کے افسران انچارج آف آپریشن کے خلاف سب کے خلاف تو ہی نہیں عدالت ایم صاحب آئی سی سی پیو اور آئی جی یہاں پہ نہیں ہے تو پھر انٹی کرپشن میں کس کے کہنا بھی اگدامت ہے یہ تو آپ ریکارڈ پہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ بیسیکلی یہ گنمنٹ کا کام اب گنمنٹ سے وہ مراد ہوتی ہے ہوم سیکٹی ایسے معاملے چوئی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا کوئی بات چیت ہوئی کیا وہ کہتے ہیں نہیں میری پروید علیہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی پروید علیہ صاحب یہاں نہیں ہے مریا ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ حوصلے میں ہیں اور جو بیگم صاحب آئی پروید علیہ صاحب کی وہ پرانی ان کو یہ اس بار اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا میں نے تو دیکھا سب یہ بتائیں کہ جو سٹیٹ مشینری کا استعمال بڑے عرصے سے جاری ہے جب ہاں سب تھے تو انہوں نے نیب کو استعمال کیا اب نیب اتنی فیکٹی نہیں لیا ہے تو انٹی کرپٹر جو استعمال ہو رہی ہے آخر وسائل جو ہیں عوام الناس کی ہیں ان کے ٹیکسی سے پولیج اور کچھ امام جو اپنے ایجنسی نے ان کو پر کیا جاتا ہے وہ یہ بتائیں یہ استعمال جو ہے کس طرح ختم کیا جاتا ہے دیکھیں یہ سوال کس طرح ختم کیا جاتا ہے یہ سوال جو ہے یہ تو کم از کم ایک صدی سے اس دھرتی پر پوچھا جا رہا ہے پارٹیشن سے بھی پہلے کہ جی یہ ساری مشینری ٹیکس پیر کی سوہمدن میں ہے میں ٹیکس پیر ہوں زیادہ یہ مشینری میرے ماتاعت ہونی چاہیے اور سنسٹیب ہونی چاہیے حساس ہونی چاہیے میری اپنی خواہشوں کے یہ ابھی ہی کچھ عرصہ اور بدکسمتی سے محول آسا ہی رہے گا اور جب تک ہم شہری ملکے اس ریاستی چبر کی مشینری کو اپنے ماتاعت نہیں کریں جسے سب آخری کے سٹیپنی پر کہتی ہیں ہم بلکم نیوٹرل ہو گئے ہیں کیا آپ کو نظر آتا ہے بگی آئی ایس پی آنے بھی کہا جائے کہ تمام سیاسی جوانتے ہیں میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبنشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا ہے گوشتہ